اسلام علیکم برسات کا موسم ہو اور گھر گھر میں پکوڑے نہ بنے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو جیسے ہی برسات کا موسم آتا ہے بارشیں شروع ہوتی ہیں تو گھر میں پکوڑے سنیکس وغیرہ جو ہے نہ وہ تیار کیے جاتے ہیں تو آج میں بھی آپ کے لئے آلور پالک کے مزیدار پکوڑے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں تو چلیں آئیں اس ریسپی کو دیکھتے ہیں ایک باؤں میں میں نے دو کا بیسن لے لیا ہے جس کو میں نے چھان لیا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون جو ہے سوکھ میچ پاورڈر ڈال دیں ایک ٹی سپون دہدر میچ ڈال دیں نمک ڈال دیں تیسٹ کے حساب سے اور ہاپ ٹی سپون اس میں ہلدی ڈال دیں اس سے بڑا اچھا گولڈن کلر جو ہے پکوڑوں کا وہ آتا ہے ساتھ ہی اس میں دو بڑے چمر جو ہے سوکھا دھنیا ڈال دیں اس سے پکوڑے بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں اور دو چمر جو ہے ہری میچے ان کو بھی باریک چوب کر کے ڈال دیں ایک بڑے سائز کا پیاس سلائز کر کے ڈال دیں دو تین آلو جو ہیں اس طرح باریک سلائز کر کے ڈال دیں اور یہ آتا کلو پالک ہے جس کو اچھی طرح سے دھو کے کٹ دیا ہے یہ بھی ڈال دیں اور اب آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے پہلے میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا بعد میں اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ پالک جو ہے اب اپنا پانی چھوڑ دیں تو اب اس میں پانی ڈال دیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ جو ہے پکوڑوں کا امیزہ جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے آئل جو ہے میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہوا ہے اب پکوڑے جو ہے وہ فرائی کھا دیتے ہیں تو آئل کو پہلے آپ نے جو ہے تیز گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی آنچ جو ہے نا وہ میڈیم ٹو لو کر دینی ہے تو اب اس میں آپ چمر سے پکوڑے ڈال دیں آپ ہاتھ سے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں زیادہ تیز آنچ میں آپ نے ان کو نہیں فرائی کرنا اس طرح یہ جو ہے نا اندر سے کچھے رہیں گے لیکن آئل جو ہے نا وہ پہلے اچھا گرم ہونا چاہیے اگر آئل زیادہ اچھا گرم نہیں ہوگا تو وہ تیل کو زیادہ جذب کر لیں گے اور اس طرح سے پکوڑے جو ہے نا وہ مزے دار نہیں بنیں گے اور انہیلڈی ہو جائیں گے اس لئے اس چیز کا آپ نے حیار رکھنا ہے اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے فرائی کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کا گولڈن کرلر کر لینا ہے دونوں سائیڈوں سے اُلٹ پلٹ کے آپ نے فرائی کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں جی بہت اچھے جو ہیں پکوڑے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں بہت اچھا کلر ان کا آیا ہے اور یہ بہت مزے کے کرسپی تیار ہوئے ہیں اب آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور ٹیشو پیپر کے اوپر رکھ لینا ہے تاکہ ان کا ایکسٹر آئیل جو ہے نا وہ نکل جائے اب اسی طرح سے جو باقی کا رہ گیا ہے امیزہ اس کے بھی ہم پکوڑے جو ہے فرائی کر لیتے ہیں تو یہ لیجیے جی بہت ہی مزے دار آلو پالک کے پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ سرب کریں جو آپ کو اچھا لگے تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کے تیار ہوئے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو اب جب آپ پکوڑے بنائیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ساتھ میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ